کے بعد ہمارے جو اگلے سپیکر ہے وہ جناب مجید پارک صاحب ہے جو ناکور سے تشریف لاتے ہیں جناب مجید پارک صاحب عبدالکریم پارک صاحب کے فرزند ہے جو مشہور زمانہ مفسر قرآن اور اسلامی سکولر تھے اللہ عبدالکریم پارک صاحب کی خوب خوب مغفرت کرے اور جناب مجید پارک صاحب عبدالکریم پارک چیئرٹیبل ٹرسٹ کے چیئرمن بھی ہے انہوں نے اپنے والد کی صحبت بافیس سے قرآن پاک کی فہم کا علم حاصل کیا اور عبدالمجید پارک صاحب ممبر فور کمینل ہارمونی کمیٹی ناکپور یونیورسٹی کے ایک رکن بھی ہے میں بہت عزت و احترام سے جناب مجید پارک صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ قرآن کا مطلوبہ نظام تعلیم اور ہم اس عنوان کے تحت اپنے خیالات کا اظہار کریں آپ لوگوں کے چہروں کی رونک دیکھ کر کے مجھے خوف سب ہی محسوس ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کے رحم بھی آ رہا ہے اس لئے رحم آ رہا ہے کہ مجھے چالیس منٹ کا وقت دے دیا گیا بہرحال اور آپ لوگوں کے چہروں کو اور پرسنالیٹیز کو دیکھ کرتے ہو مجھے ایسا خیال ہو رہا ہے کہ میں اپنے دل کا درد آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں آپ کو ناغبار گزریں لیکن اسے ضرور آپ اس پہ سوچئے گا سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو میں حدیعہ سلام پیش کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اس سلام کے پیچھے میرا ایک وعدہ بھی ہے کہ آپ لوگ کسی بھی مسئلہ سے تعلق رکھتے ہوں کہ میں آپ کی مسجدوں پہ بم نہیں ڈالوں گا اور نہیں سوسائل بم سے آپ پر حملہ کروں یہ کہنا مجھے اس لئے ضروری لگ رہا ہے کہ مجھے الگ الگ فورم پہ جانا پڑتا ہے اور امن و امان کی جب بات کوئی مسلمان کرتا ہے تو سب سے بڑا منافق لگتا ہے آج ہم لوگ یہاں جو بیٹھے ہیں وہ ایک بہت بڑا چیلنج لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ہماری نئی نسل کو کیا دیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نئی نسل میچور ہو جائے اب میچورٹی کسے کہتے ہیں اٹھارہ بھی سال کی عمر کی میچورٹی جبکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں ملتا ہے میچورٹی اس پرسیویرنس سویٹنگ آؤٹ اپ پروجیکٹ ڈسپائٹ سیٹ پیکس اب یہ لا آف نیچر ہے کہ اس دنیا میں جب بھی کسی کو کچھ ملتا ہے تو اس کی سکلز اور اس کے ہونر اور اس کی ایٹیکیسی اور اس کے خوبیوں کے اوپر ملتا ہے اور یہ بھی لا آف نیچر ہے کہ کوئی بھی چیز اگر کسی سے چھن جاتی ہے تو اس کی غلطیوں کا اور لاپروائیوں کا نتیجہ آئے ہیں اب زندگی کی دوڑ میں ہم جب پیچھے چل رہے ہیں تو ہم اس میں اپنے آنکھ کو انوسنٹ سمجھتے ہوئے دوسروں پر اگر الزامات دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی مہرمانی پر ہم نے ایک بلاسفین کیا ہم یہ سوچیں کہ جو روسورسز اور ریسورسز اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں اس کا ہم بہترین استعمال کرتے ہوئے ہم ترقی کر سکتے ہیں قرآن مجید یہ ایک آیت کا سہرہ لیتا ہوں کہ ہم سوچیں کہ اپورچنٹیز جو ہمارے سپاس کیا ہیں اوسر کیا ہیں اگر سبر پیشنس اور دھیرت سے ہم کام لیتے ہوئے اپنے آپ میں پوزیٹیوٹی لائیں تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اس لیے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور اللہ نے فرمایا انسان کی عادت ہے کہ وہ شکایتیں لے کے بیٹھ جاتا ہے اور مایوسی میں گرفتار پھ جاتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس کو گروم کر رہے ہوتے ہیں اس کو ایسا گروم کر رہے ہوتے کہ انسان ایک کرییٹیو گروپ والا بنے اگر مائنورٹی میں ہوں تو وہ کوئی سیٹ بیک والی بات نہیں ہے اپنے سورسز اور ریسورسز کو وہ ڈزگائز کو بلیسنگ میں تبدیل کرنے کے لیے law of nature اور فطرت کا جو قانون ہے اس پہ عمل کرے اس کے لئے ایک تالیس نمبر کی صورت شریفہ کی آیت پیش کروں گا وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا ذُوحَنِ حَزِّنَ عَزِيمِ اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ آدمی کسی بھی صورت میں اپنے آپ میں اتنی میچورٹی لائے کہ نیگٹیوٹی میں مبتلا نہ ہو اس لئے کہ اللہ نے فرمایا اِنَّ مَعْلُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعْلُسْرِ يُسْرًا اب میں آپ کو ایک بات کچھ کہوں میری سٹیڈی میں جو میں نے پایا آج ہم ایک ایسے دو راہے پر کھڑے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے نام پر ہمارے پاس کیا چیزیں ملتی ہیں تین گھوٹ میں پانی پینا بیٹھ کر کے پانی پینا کھڑے رہ کر کے نہیں پینا اور چند سنتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں مائک میں ہم گلہ پھاڑ پھاڑ کے بھوٹتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بہترین سنت سنت تو ایک سے بڑھ کر ایک ہے لیکن جو میں نے اپنی سٹیڈی میں پائی وہ میں آپ کو بتاؤں پروفیٹ محمد فیسٹ ڈا ایڈورسٹیز فیسٹ ڈا ڈیٹرمنیشن ٹو برنگ دا سیکسس آؤٹ آف فیلیر ہجرت کرتے ہوئے انہوں نے کریٹیوٹی کو اپنایا اور کریٹیوٹی میں انسانی اخلاق اور ہیومن ہارمنی کو سب سے اوپر رکھتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ناکامی سے کامیابی کو نیچ ہو رہا یہ الفاظ میرے نہیں ہیں ایک اورینٹلسٹ کے ایک اورینٹلسٹ کے الفاظ ہیں اب ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ لائبری کلچر بھی ہمارا ختم ہو گیا کیا چل رہا ہے بھائی کچھ نہیں ٹائم پاس ہو رہا ہے ٹائم پاس کہہ پہ ہو رہا ہے ایک دوسرے کی گپے بازیاں چل رہی ہیں اور وقت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے مجھ سے پہلے ڈاکٹر زفر محمد صاحب نے کہا تھا اس پر بات ہو چکی ہے میں آپ لوگوں کا ٹائم زیادہ نہیں ہوگا نہیں لوں گا معزز حضرات خواتین و حضرات خواتین بھی ہاں بیٹھی ہیں انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو دیکھ کر اور سن کر وہ اپیل کرتا ہے اس کو اور وہ متاثر ہوتا ہے اس موقع پر جب سمان یہ خطرناک موڑ پڑ کھڑا ہوا ہے ہم ایک اخلاقی نمونے والا رول ادا کر سکتے ہیں جس کے لئے تعلق سے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَكَلْ لِتَكُونُوا شُهَدَا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَا کہ ہم نے تمہیں امتِ وست بنایا اس کو اپنا سرٹیفیکٹ مت سمجھنا تمہارے اس سرٹیفیکٹ کے پیچھے شرطیں ہیں کہ تمہاری توحید تمہارا ایمان تمہارا ایمانداری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی سنتوں پر عمل یہ اپنے آپ سوسائٹی پہ اور معاشرے پہ ظاہر ہوں گے تو یہ چیز اپنے آپ دعوت کے لئے ریفلیکشن ہوتے رہے گا آج دعوت ایک بات بتائیں آپ کلک آف اپ بٹن سے میں اپنی بات کو پوری دنیا میں نشر کر سکتا ہوں پوری دنیا میں ایک کلک آف اپ بٹن سے اور وہ کیا جادو تھا کہ تیویس برس میں نہ یہ ذرائع نہ وسائل نہ فاس موڈ آف ٹرانسپورٹیشن نہ فاس موڈ آف کمیونکیشن اور آدھی دنیا ایمان کے سائے میں تھی اور آج اسلام ایک ہنچ بھی آگے نہیں بڑھنا ہے who is responsible میں سمجھتا ہوں ہمارے اخلاق responsible ہیں آج ہم نے تعلیم کی بات تو کی ہے مجھے جو سبجیک دیا ہے قرآن کے چھوٹنے کے وجہ سے میرے اخلاق کے کیا حال ہیں میں آپ کو بتاؤں ستاون ملک اس ورلڈ میں میں لیے بیٹھا ہوں 57 کنٹریز مسلم کنٹریز اور اس کے بعد بھی میرے پاس کوئی recognition نہیں ہے ورلڈ honesty index ورلڈ honesty index ان ملکوں میں جو سرے فہرست کم سے کم یہ 57 ملکوں میں ایک تو ہونا چاہیئے افسوس کی باتیں ایک بھی نہیں ہیں اور اس ملک کا نام ضرور ہے جس ملک سے لاکھوں لوگ ہج اور عمرے کو نہیں جاتے اس ملک کا نام ضرور ہے جہاں اسلام کے نام پر بڑے بڑے اجتماعات نہیں ہوتے اور بڑی بڑی کانفرنسز اسلام کے نام پر نہیں ہوتے اس ملک کا نام سرے فہرست ہے اور ہمارا ملک ستاون ملک جو ہم لیے ہیں اس میں 160 نمبر پہ ہے وٹ اپ بیٹی وٹ اپ بیٹی یہ قرآن شریف نعوذ باللہ یہ ناکافی ثابت ہو رہی ہے ہمارے اخلاق کو ڈیولپ کرنے کے لیے پچھلے مہینے ہم نے بے شمار دور کیے بے شمار دور آپ گنتی نہیں گن سکتے کتنے لوگوں نے کسی نے پانٹ دور کی ہوں گے کسی نے تین دور کی ہوں گے قرآن شریف میں کسی نے چار دور کر دیئے واپس اس کو جزدان میں لپیٹ کر رکھ دیا اس کو محراب میں اب اس پہ گیارہ مہینوں کے بعد دھون اٹھے دیئے یہ جو ظلم کیا ہے نا ہم نے اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ ظلم ہم ہے آپ کو ایک بات میرے والد صاحب کی کہوں کہ مسلمانوں کی کسی سے ٹھنی نہیں ہے نہ یہودیوں سے نہ کسی غیر قوم سے کسی سے نہیں ٹھنی مسلمانوں کی اگر ٹھنی ہے تو اللہ سے ٹھن گئی ہے اللہ سے رشتے سجار لے گئے اور قرآن شریف کے علاوہ وہ کہیں آپ کو نہیں ملے گئے آج ہمارے پاس کیا ہے ایکزیبیشنیزم آف ریلیجیاسٹی تقویے کے مکھوٹے لے کے ہم چل رہے ہیں تقویے کے مکھوٹے میں آج آپ کے سامنے بڑا اچھا بھاشن دے رہا ہوں اور آپ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے غور سے مجھے سن رہے ہیں رات کے دو بجے کیا بدماشی کرتا ہوں کس کو معلوم ہے بہت سے لمعافی صدور تیرے سینے کے اندر جو کھچڑی پک رہی ہے نا جو آئیڈیاز پک رہی ہوں وہاں سے حساب لوں گا میں تو کیا ہے اس سے مجھے لینا دینا نہیں ہے تو کیا نہیں ہے اور کیا بھلنے کا ڈھونگ کر رہا تھا میں وہاں سے حساب لوں گا یہ سمجھنا ضروری ہے تب ہم اخلاق کی بلندیوں کو چھویں گے یہ کیا جواب یہ کیا حال ہمارا بن چکا ہے کہ اخلاق کے معاملے میں ہم کو سو دور ہیں فرس کلاس والی گالی سننا ہے تو مسلمان محلنے میں چلے جاؤ فرس کلاس والی گالی ایک فرس کلاس گالی آپ کو سناوں چھپیس آیتوں کا فطلہ اٹھا تھا رمضان کے پہلے وزیم رزبی صاحب نام معلوم ہوں نہ سکتے کسی کو کہو آپ وزیم رزبی آپ کا چھپیس آیتوں کا تو ایک فرس کلاس والی گالی دے گا وہ بڑا نالا ایک آدمی ہے اور یہ اور فرس کلاس والی گالی انپارلمنٹری گالی دے گا اور وہ لے گا یہ قرآن شریف پہ اتراز اٹھا ہے ہاں یار بلکل صحیح کہا آپ نے وہ چھپیس آیتوں میں ایک آیت کون سی یہ جرح بتاتے کیا آپ نے سر پھجار ہے چھپیس آیتوں میں ایک آیت معلوم نہیں لیکن باون گالیاں ضرور ماضح اس نے تو چھپیس آیتوں پہ اتراز اٹھایا ہم نے پورے تیس پاروں پہ اتراز اٹھا دیا ایک سو چودہ سورتوں پہ اتراز اٹھایا رہا ہوں اس لئے کہ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا مجھے آپ کولر پکڑ کے آپ سٹیج سے باہر نکال دیں مجھے کوئی بہزتی محسوس نہیں ہوگی لیکن یہ علمیاں ہے بہت بڑا بہت دل کے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں یہ جوک بنا کے رکھا ہے ہم نے قرآن شریف کے ساتھ چودہ علوم کہاں سے آئے چودہ علوم چودہ علوم کے بیریئر ہم نے لگائے میں آپ کے سامنے گجراتی بچہ کھڑا ہوں میری جڑے گجرات کی ہے مہارا شریف میں میں پیدا ہوا ناکھور میں وہاں پلا بڑا ہوں قرآن شریف کو الحمدللہ سمجھ کے پڑھ رہا ہوں دو سو گھنٹے کا کورس ہے یہ آسانی سے میں سمجھ رہا ہوں کہ اس قرآن کو ہم نے آسان بنایا اور چودہ علوم کی بات کر رہا ہے ایک لے مین ساتھے سے مزاج رکھنے والے ایک ساتھے سے عقل رکھنے والے اسے لے کر کے اے پی جے عبداللہ تک کی عقل رکھنے والوں کو اس میں ہدایت ہے اس کتاب کو معمولی کتاب سمجھائے ہم نے آج جتنے بھی ہمارے فتنے فسادات ہیں اور سب قرآن شریف کو چھوڑنے کے وجہ سے ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں اور میں آپ کو بتاؤں عزت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ربایت ہے اللہ انہا ستکون فتنہ کہ آجا آگا ہو جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فتنہ اٹھے گا امیجیٹلی حضرت علی دن اندیر رسکونڈیٹ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آسک ملمخرجو یا رسول اللہ کے اس سے نکلنے کا راستہ تو بتائیے قال کتاب اللہ ایک کی راستہ ہے اللہ کی کتاب پہ یوٹان لے کے واپس آنا ہوگا جائے تو مسئلہ حل نہیں ہوں ایک کی راستہ ہے یہ کتاب اقراب اس نے رب دکاللزی خلق ہر ایڈیوکیشن کانفرنس میں ہمیشہ یہی آیت کوٹ کی جاتی ہے یہی آیت کوٹ کی جاتی ہے ہمیشہ بہت صحیح ہے یہ آیت میں اس کے دوسرے اعتراض نہیں اس کے باوجود ہم کر رہا کیوں نہیں کر رہے آیت غلط ہے نعوذ باللہ یا ہم غلط ہیں آر بی ریڈی ٹو انٹروسپیکٹ ٹوڈے آرسلفز جس دن اس امت میں کرٹیسزم کو جذب کرنے کا سلیقہ آ جائے گا اور کرٹیسزم کو وہ پوزیٹیف لے لے گی that will be the golden day for عمد that will be the golden day اور یہ میں اپنے دل کے ساتھ درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور ایک بات آپ کو کہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیویس برس میں معاشرہ تیار کیا وہ معاشرہ ایسا تیار ہوا تھانکیو کہ دنیا رسک کی تلاش میں بھٹک رہی تھی رسک کی تلاش میں رسک کیا سمجھتے ہیں روزی روٹی دوا پانی اور پیڑ بھرنے کی غزہ ایک غزہ intellectual appetite کو بھرنے کی غزہ ہوتی ہے وہ غزہ انہوں نے قرآن میں جیت دیا اور unfortunately یہ غزہ سے ہم محروم ہیں and we are not facing the situation of intellectual stagnancy but rather we are facing the situation of intellectual decline اور یہ فوزیہ میڈم نے بھی کہا کہ انٹریو لیتے ہیں تو لکھنا نہیں آرہا پڑھنا نہیں آرہا کون ذمہ دار ہے اس کا اب میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے عبادتوں کے پہلے کہا قولو لنا سے حسن وعقیب السلام کہ انسانوں کے ساتھ best behavior best برطاو کر یعنی first become a best variant and best version of a human being اس کے بعد عقیب السلام اس sequence کو ہم نے پلٹ دیا اس sequence کو ہم نے پلٹ دیا اب ایک بات آپ کو یہ کہا قوموں کا جو عروج اور زوال ہوتا ہے اس کے پیچھے جو rise اور downfall جو ہے societies کا وہ دنیا کو اس وقت دنیا کو تو معلوم ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ قوموں کا جو زوال ہوا ہے ہم یہ دیکھیں کہ ہم society پر ایک liability نہ بنے society کے لئے ہم asset بننے کا کام کریں اور وہ asset ہم اس وقت ہی بن سکتے ہیں جب قرآن مجید کے اوپر ہمارا عمل ایسا ہوگا فَأَمَّا مَا يَنْكَوْنَّا سَفَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ کو جو انسانوں کے لئے society کے لئے beneficial beneficial ہوتا ہے فائدہ مند ہوتا ہے اللہ اس کو establish کرتے اس کو foundation آج اکھڑ گئے ہیں ہم 14% 15% کی آبادی ہماری اکھڑ گئے ہیں کہیں value نہیں ہے ہماری کہیں value نہیں ہے صرف مسئلے مسائل میں الجھے پڑے ہیں صرف مسئلے مسائل میں کہ نماز ہماری ایسی ہوگی کہ نہیں نماز ہماری یہ ٹوپی پہن کر ہوگی کہ نہیں وہ ٹوپی پہن کر ہوگی کہ نہیں لیکن کسی کے ساتھ بداخلاکی کر کے اس کے سر کے اوپر ٹوپی پہنا دیئے تو ہماری نماز ہو جاتی ہے کسی کو بیمانی کر کے تو اس کے سر پہ ٹوپی پہلائے تو نماز ہو جاتی ہے ایک اقتباس پڑھا تھا میں نے مدراز ہوئے کہ ایک شخص جو ہے وہ شیخ کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت حج کرنے کا ارادہ ہو رہا ہے تو بلے اچھا آپ نے تو کئی حج کر لی ہے کیا اس کی وہ کیا ہے بجے کیا ہے حج کو جانے کے لیے what is your مقصد تو بلے سواب حاصل کرنا سواب کی لاتری بمپڑ رہا تو بلے آپ تو کئی حج کر چکے بلے اس سے بڑا سواب کا کام بتاؤں تو بلے ہاں بتائیے بلے کسی یتیم کو پڑھا دیجئے کسی کی جھوپڑی بنا دیجئے کسی کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی اس کی شادی کروا دیجئے اور کوئی شخص اپنے جیگ میں پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنی بیماری کو ساتھ میں لیے گھسیٹ رہا ہے اس کا کم سے کم علاج کرنے وہ تھوڑی در سرکھو جاتے رہے بلے نہیں حضرت جی شیخ آپ کا کہنا بہت صحیح ہے لیکن حج کو جانے کی خواہش ہو رہی تو بلے ایسا کہو کہ ریلیجیس پکنک منانے کی خواہش ہو رہی ہوا گوڑی کی خواہش ہو رہی چھوٹی منانے کا حدہ دیجئے چلو یار عمرہ مار کے آتے ہیں سنا ہے میرے خدا کی قسم انٹر عمرہ مار کے آتے ہیں کیا بنایا ہم نے حال عمرہ مار کے آتے ہیں کہیں نہیں کہیں ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں یہ چھپا ہوا ہے کہ عمرہ کر لو دولاک روپے گھرچہ کر کے اور گناہ دھلوا دو کیا نوزو باللہ عمرے کی رشوت پہنچانا چاہ رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو حج اور عمرے کی اور عبادتوں کی رشوت پہنچانا چاہ رہے ہیں میں جو سخت الفاظ میں بات کرنا سے دل کے درد کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں آپ ظلمینوں نے کیا ہے چالیس منٹ انہوں نے مجھے دیا میں نے نہیں دیا اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں وہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم کمپیٹیشن میں دوڑ میں آئے ہیں ٹھیک ہے کمپیٹیشن ہو لیکن غیر قوموں سے کمپیٹیشن نہیں ہو یہ میں قرآن شریف کے حوالے سے کہہ رہا ہوں قرآن شریف کہتا ہے کمپیٹ کرو اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور سیلویشن حاصل کرنے کے لیے جس مغفرت کے پیچھے ایسی ایسی جنت اللہ نے رکھی ہے جس میں کئی کئی زمین اور آسمان سمع جائیں اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ایمانداری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے ساتھ ایمانداری سے اور وفاداری سے کرتے ہیں آخر میں میں اپنی بات کو سمیٹ ہوں گا آپ لوگ بور بھی ہو رہے ہوں گے بھوک بھی لگی اور مجھے بھی بھوک لگی میں اپنا آپ کو کیوں وہ کہوں گا تو اپنی سپیچ کو میں تھوڑا سا پنچ لائن کے لیے کہنا چاہوں گا don't be a practicing muslim I repeat don't be a practicing muslim but practice to become a muslim practice to become a muslim ہندی میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ روایتی اور رسمی مسلمان مت بننے کی کوشش کرو بلکہ کوشش یہ کرو کہ اللہ کی مسلم بن ہو رہی ہے المسلم بن ہو رہی ہے جس کے لیے ہم سمجھیں کہ ہماری کتاب کے صرف دو پننے اللہ تعالی نے لکھے ہیں ہماری کتاب کے صرف دو پننے اللہ نے لکھے ہیں پہلا پننہ ہمارا جنم دوسرا پننہ ہماری موت ان دونوں پننوں کے بیچ کو ہم ہمارے ٹیلنٹ سے اور ہم نے آپ کو دقیہ نوسیت سے خالی کرتے ہوئے اپنے ہنر سے ایسا بھرنا ہے کہ ہم دنیا کو دینے والے بنے ہیں آپ کے شہر اورنگواد کا میں ایک مہمان ہوں اور مہمان ہمیشہ واپسی کا ٹکٹ ساتھ میں لاتا ہے مہمان اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کی سب مہمانی ہیں اس دنیا کے میں بھی مہمان ہوں واپسی کا ٹکٹ ساتھ کے اللہ تعالی نے جھیب میں ڈال دیا ہے وہ سکریچ کارٹ فریشتہ دیکھے گا اس کا نمبر آگیا اٹھا کے لے کے جائے گا اپوائنٹمنٹ دیکھے نہیں آئے گا تو ایک روایت ہے ایک سلسلہ ہے کہ مہمان جب بھی جاتا ہے کسی گئے ہاں تو تحفہ پیش کرتا ہے تو آپ لوگوں کو میں ایک تحفہ پیش کرتا ہوں جو آج سے چھوڑے چھوڑہ سو برس پہلے کہا گیا لیکن خدا کی قسم تھا کہ کہتا ہوں آج بھی اس میں وہ پاور ہے کہ انسان کی سوچ کو بدلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے احکم السفینة فین البحرامی انسان تو اپنی کشتی کو مضبوط بنا لے دریہ بڑا کہنا ہے خفف زہرک فین اللہ قبط قعود اپنے پیٹ کو گناہوں کے بوجھ سے ہلکا کر لے گھاٹی بڑی دشوار ہے وستقصر الزاد فین السفر طویل سامان سفر ساتھ میں لے لے سفر تیرا بڑا لمبا ہے اور آخر میں وستخلص فی العمل فإنن ناقد بصیر اپنے عمل میں نیت کو کھری کر لے پرخنے والے مالک کی نگاہ وڑی تیز ہے Thank you very much for your patience May God bless all of us موسیقی